بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز اس میں کاشف علی اور آپ دیکھیں وان پیپر ایم سی کیوز اور جہابز یو ٹیپ چینل تو پیارے دوستو آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کنال پٹواری کی جو نئی جوبز اناؤنس ہوئی ہیں پی پی ایسی کے تھو وہ کتنی ہیں اس کے لیے کیا الیجیبیلٹی ہے ایک کوالیفکیشن کیا ہونی چاہیے ٹیسٹ کون کون سے ہوتے ہیں عمر کتنی ہونی چاہیے آپ نے اپلائی آن لائن کرنا ہے یا بزر یا ڈاک کرنا ہے ٹیسٹ کون کون سے ہوں گے ریٹن ٹیسٹ ہوگا یا ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل پر پہلی دفعہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تو شیروع کرتے ہیں آج کی چھوٹی سی ویڈیو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کینال پٹواری کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ٹوٹل کتنی سیٹس ہیں کینال پٹواری جیسے ہم پکے کا پٹواری کہتے ہیں نیری زمینوں کا پٹواری کو کینال پٹواری کہتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو ایڈ دکھرا ہوگا اس کے اوپر ٹوٹل پنجاب کی سیٹس بھی ہوئی ہیں کینال پٹواری کی آپ اپنے ڈویئن کی ڈسٹرک کی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے لیے کوالیفکیشن کیا ہوتا ہے تو مینیمم کوالیفکیشن انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے ساتھ میں تین ماہ کا کمپیوٹر کا ڈپلومہ ہو تو اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی بات کریں تو وہ اٹھارہ سال سے پچیس اور پانچ سال آپ کو رہے دی جائیں تقریباً اٹھارہ سے پیس سال کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ٹیسٹ کون کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے جو آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے وہ ریٹن ٹیسٹ ہوگا جسے ہم وان پیپر ایم سی کیوز کہتے ہیں ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہوگا اور آپ کے پاس ٹائم نائنٹی منٹس ہوں گے ٹھیک ہے اس میں کون کون سے سبجیکٹ سے آپ سے پوچھے جائیں گے جنرل نالج، کرانٹ افیرز، ایوری ڈے سائنس، میٹھمیٹکس، اسلامیات، مردو، انگلیش اور پاک سٹڈی ٹھیک ہے ان سبجیکٹ سے آپ سے پانچ پانچ دس دس قویشنز پوچھے جائیں گے ساتھ میں کمپیوٹر کے بھی آپ سے شورٹ کٹ کیز وزارہ وہ پوچھ لیں گے تو ان کی آپ پریپریشن کر لیں تو اس کے بعد جنہوں نے ریٹن ٹیسٹ کو پاس کر لینا ہے تو پھر باری آتی ہے جی ٹائپنگ ٹیسٹ کی ٹائپنگ ٹیسٹ اور پروفیشنسی ٹیسٹ ٹائپنگ ٹیسٹ وہ فارٹی ورڈ پر منٹ کی سپیڈ انہوں نے چالیس ورڈ پر منٹ کی سپیڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے چالیس والا پاس ہوگا اور ساتھ میں پروفیشنسی ٹیسٹ ہوگا پروفیشنسی ٹیسٹ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں ایکزل ہوتا ہے، پاور پوائنٹ ہوتا ہے اور ورڈ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ اچھی طرح سے کلیر کر لیں تو اپلائی کر دیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں اپنی پروپیشن کرتے رہیں تو اب آپ کو بتاتا چلو کہ آپ نے اپلائی آن لائن کرنا ہے یا بزریہ ڈاک تو اپلائی آپ کا آن لائن ہے ٹھیک ہے پہلے ہوتا تھا بزریہ ڈاک لیکن وہ ختم کر دیا ہے اب اپلائی آن لائن ہے تو ساتھ میں چلان بھی آپ نے آن لائن ہی پے کرنا ہے چلان فی کتنی ہوتی ہے یہ اکثر سٹوڈنٹس کا کوئسٹن ہوتا ہے تو چلان فی چھ سو روپیہ ہوتی ہے جو پی پی آتی ہے ویب سائٹ پہ یہ آپ نے پے کرنی ہے ٹھیک ہے تو آن لائن آپ نے چلان بھی پے کر دینا ہے ٹھیک ہے نا تو باقی یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو باقی پریپیشن کرنے کے لیے بھی آپ میرے اس چینل پر وزٹ کریں آپ کو مختلف پیپرز ملیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے پٹواری کے حوالے سے بھی اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی ٹیسٹ کیا پریپیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے اس چینل پر بے تہشہ ویڈیوز پڑھی ہیں پاس پیپرز پڑھے ہیں تو وہ ان سے آپ اچھی اپنی پریپیشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کوششن ہے تو آپ وہ بھی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اس کا بھی آپ کو انسر دیا جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ